مہیند بالکنند گری کو جان سے ماننے کی دھمکی دینے کے معاملے میں پولس نے ان کے نیجی سچف سہت چات آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتا دے گینگسٹر لورنس وشنوی کا جھوٹھا گرگا بن کر آروپیوں نے بیس کروڑ روپے کی رنگداری مانگی تقنیقی اور مانویے پولس سے ایک درجن سے زیادہ شہروں میں دبش دے کر سموچی کاروائی کو انچان دیا گیا پولس کے مطابق مہیند سے فروتی مانگنے کے معاملے میں ان کا نیجی سچف رام لکھن گرجر ہی مکھی شڑیمتر کرتا کے روپ میں شامل رکھا ہے پولس پوشتاج میں سبھی ابیتہ کا آروپی بتا چلے گرفتار آروپیوں کا لورنس وشنوی گینگ سے کوئی لنک نہیں نکلا ہے پھر بھی پولس آروپیوں سے ہر پہلو کو لے کر پوشتاج کر رہی ہے کھنڈار تھانے میں جو گرامین سرکل میں آتا ہے اس میں 30 ڈیسیمبر کو ایک مقدمہ درج ہوا جو سوہم تھاناپتی مہیند بلرام مہاراہ جی نے درج کر آیا کہ وہ نے کوئی لورنس وشنوی کے نام سے دھمکی دی گئی ہے 20 کروڑی فیروتی مانگنے کے اس میں ایڈیشنل صاحب ایمانشو جی گرامین ڈپٹی صاحب انیل ڈوریا جی وہاں کے سچو صاحب اور سائبر تھانے کے وشیش ٹیم ڈی ایسٹی ڈیوارٹی مل کر کے الگ الگ ٹیموں نے کئی جگہ دھبیش تھی پرانے چلانشدہ بیوکتیوں کے بارے میں پوشتاج کی اسی پرکار سے جب ٹیکنیکل اور اسوچنا کے ادھار پہ یہ سامنے آیا کہ بابا کے سوہم کے جو پیئے ہیں رام لکھن گوزر مکھے انہوں نے یہ چیز کو رچا ساتھی آشرم کے دو انیا ساتھی ساتھ میں لے کر کے سنیل فرف سنی نیوازی شہوپور مدر پردیش کو یہ کہا گیا کہ وہ دھمکی دے جس نے اپنے ایک فرجی نمک موسیقی